اگر جراب پہن کے اوپر مزے پہن لیے چمڑے کے تو بالکل یعنی اگر مقیم ہے تو ایک دن رات مسافر ہے تو تین دن تین رات تک اس کے اوپر مساکہ سکتا ہے بس وہ موجہ نہیں اتاریں گے اگر پشاب کے قطروں کے ساتھ کوئی مادہ بھی نکلتا ہے سفیر اس کے لیے بھی غصر نہیں ہے وہی وزنو کافی ہے میری بیٹی جو ہے اُلٹے ہاتھ سے کھاتی ہے کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اس کو صحیح یمین دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق ہے کیونکہ اسلام میں حضور پاک نے ہر چیز میں کھانے میں پینے میں کنگی میں ہر چیز میں دائیں ہاتھ کو ترجی دی ہے عام کافر تو کافر ہوتا ہے زندگی وہ ہوتا ہے جس نے حضور پاکی شان میں گستاخی کی زندگی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کافر کی تو توبہ قبول ہو سکتی ہے زیادہ پانی دائے کرنا بلکہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو فطرت تصریم کرتی ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے غیر مسلم کے جو نبارک بچے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے میری دوست کا انتقال ہو گیا شاید اللہ مفرد فرمائے اگر بچہ ماں کا دودھ بیتا ہے سبتی کی وجہ سے ماں غسل میں تاخیر کر سکتی ہے کس بات کا جنابت کا غسل یا حیث کا حیث کا غسل تو تب ہوگا جب اس کے ایام کونے ہوں گے جنابت کا غسل جو ہے وہ گھرم پانی کر کے کھانے میرے دوست کی زندگی میں سکون نہیں ابھی آپ نہیں پڑھ رہے تھے قرآن ہے اللہ کا ذکر کریں اسی میں سکون انشاءاللہ ملے گا حق جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن حضور کی سنت اور صحابہ کے اجماع پر عمل کرتے ہوں گے میں نے ایک آدمی سے قرآن لینا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا لیکن وہ دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کی نوزی ہے آپ لے لیں کسی اور نیک کام میں لگا دیں میرے دوست کے گلے کا آپریشن ہے اللہ شفاہ دا فرمائے جو سود لے کر کوئی چیز تیار کر کے بیچتے ہیں سود لینا بھی حرام ہے اور اس کا دینا بھی حرام ہے صحابہ اکرام تو صدقہ لیتے تھے لیکن ذکات وہ لیتا تھا جو غریب ہو اگر ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے ائرپورٹ میں مغرب کا وقت ہو گیا اب مغرب پڑھ لے اور آگے خدشہ ہے اس کو کہ مجھے جہاز میں پانی اور جگہ نہیں ملے گی تو کیا اس کے بعد اشار بھی پڑھ سکتا ہے ہاں پڑھ سکتا ہے جمع کر سکتا ہے ایک شادی شدہ لڑکی تھی گھر سے بھاگ گئی بغیر طلاق لیے یا فلو کیوں سے دوسری شادی کر لیے دوسری شادی بالکل حرام ہے وہ زنا کر رہے ہیں وہ شادی نہیں ہے جب پہلا نکاح ختم نہیں ہوا دوسری شادی کیسے ہو گئی ایک آدمی ملنے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی اپنی وراست کو بیٹوں میں تقسیم کر دے تو ملنے کے بعد بیٹیوں کو وراست کا حق کا بلکل حق ہے بیٹیوں کو حق تو ختم نہیں کر سکتا اس نے تقسیم کیا ہے تو ظلم کیا ہے میں ایک ایجنٹ کی حیثیت میں کام کرتا ہوں لوگوں کے کام کرواتا ہوں لیکن رشوت دیمی پڑتی آپ ایسا کام نہ کریں ایک عورت پاکستان سے احرام باندھ کے آئی لیکن اس نے نقاب باندھے رکھا جتے آ کے اتار دیا کوئی دس بیس ریال خیرات کر دے اگر آدمی بھول کر احرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے ہمام جانے کے لیے ایسی ڈیوتی استعمال کر لے جس سے اوپر کی ہڈی چھپ جائے کوئی بات نہیں موبائل سے تصویریں بنانا فوٹو لینا جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر دین کا مسئلہ ہے تو پھر کر سکتے ہیں تبلیغ ہے دعوت ہے علماء حقہ کے بیان ہیں تواف کرتے ہوئے نہ فلمیں بنائیں نہ ویڈیو بنائیں نماز جنادہ کا سلام ایک طرف بھی جائز ہے دو طرف بھی جائز ہے لیکن ہنفی مسئلہ میں دو طرف افضل ہے جو کہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا عجل ثواب زیادہ ہوں گا عمرہ کرنے کے بعد جو لوگ صرف ٹک لگا لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے ان پر دم پڑ جاتی ہے اس طرح بھروانا چاہیے یا اپنے سر کے بال اتنے کٹوائیں کہ ایک بٹا چار حصہ کر جائے لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پر آ کر اگر بیمار ہو جائیں اللہ سب کو سید دے لیکن بیماری سے بھی انشاءاللہ گناہ دھل جاتے ہیں اگر ہمیں نباد جنادہ کی دعا نہیں آتی تو ہم کھڑے رہیں چھپ کرکی بس تقبیریں کہتے رہیں ان کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر میری بیوی مجھ پر شک کرتی ہے اللہ ہدایت دے تم نے کوئی ایسا غلط کام ضرور کیا ہوگا کہ اس کو شک شروع ہو گیا ہے میرے میاں حد وقت غصے میں رہتے ہیں اور چڑ چڑے اور بیزار رہتے ہیں تو ان کے لئے دو رکعات نماز پڑھ کے یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں میرے پاس ساڑھے ساتھ طولے سے کم سونا ہے لیکن پچاس ہزار سے کم وہ زکاة دنی ہوگی چونکہ سونا بھی ہے اور پچاس ہزار بھی ہے میری ایک چھوٹی بہن ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو صورت الرحمن دین دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں یا صورت توبہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا وقالت کا پیشہ حلال ہے یا حرام میں بالکل حلال ہے لیکن لیت یہی ہو کہ میں مظلوموں کی اور غریبوں کی مدد کروں گا کسی ظالم کا حصہ دارتی میں اگر حجر اسود کا موقع بوسے کا نہ ملیں دور سے ہم اشارہ کریں تو اس کو چونہ نہیں آتوں کو ہاتھ لگ جائے تو چونہ ہم نے جشن میلاد کے لیے چندہ کیا تھا میلاد منانا ہی بھی داتا ہے آپ نے غلط کیا جو رقم بچ گئی وہ غریبوں کو دے دو میں جدے میں کام کرتا ہوں حاج کا اعلام شارع سے تین سے باندھا تھا ٹھیک ہے کوئی دم نہیں پاکستان میں بعض لوگ نکاح سے پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں وہ نجائز ہیں ولیمہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ نکاح ہو جائے رخصتی ہو جائے بیوی خامن کے گھر میں چلی جائے بیاں بیوی مل لیں بعد میں ولیمہ کیا جو سنت ہے اب وہ تو رواج ہے آج کل آج کل کوئی سنت پر عمل تھوڑا ہوتا ہے میری بیٹی کا نام غیصہ یا غیشہ بتا نہیں کیا ہے اللہ والمہ نہیں جانتا کیا معنی ہے اس کا جو بھائی فوت ہو جائے فوت ہو جائے تو اپنے باپ کا تو وارث نہ رہا پہلے فوت ہو گیا میزان بینک کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ اسلامی طریقوں سے مرابحہ مضاربہ مشارکہ سے کام کرتے ہیں اگر ایسی بات ٹھیک ہے پھر ان سے کس تم برگاڑی دے سکتے ہیں میں حج بے آنا چاہتی ہوں لیکن کوئی محرم میرے ساتھ نہیں آتا تو بغیر محرم کہ آپ نہیں آسکتی ہیں اللہ آپ کو سواب دیں گے ہمیں کیسے بتا رکھے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ کے احکام کے پابند ہیں تو بانا ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے بانا ہے محبت نہیں کرتے میرے شوہر کا چیک اپ کرایا گیا تو اس قابل ہی نہیں کیا اولاد ہو سکے تو میں خلق لے سکتی ہوں ہم لے سکتی ہیں ویتر میں دعائے کا نود نہ دی ہو جو دعا ہے وہ پڑھتے رہو رکوبات یاد آیا کیا یہ رکوبات پدری کیا یاد آیا فرقے سے مراد وہ ہوتا ہے جو باطل فرقے ہیں جو اللہ اللہ کے احکام کے خلاف ہیں جیسے یہودی ہیں نصرانی ہیں معتدرہ ہیں وہ فرقے ہیں سنتِ معقدہ نہ پڑی جائے تو گناہگار ہے لازم قضا کریں عشاء کے بعد اتنی پڑے بھی اتنی واجب ہے میں قضا کرنا ہوگا شیطان اور جن میں کیا فرق ہے شیطان ہے ہی جن کانہ من ال جن نے وپر سکار نام رب دہی باقی اس میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں شریف بھی ہیں شرارتی بھی ہیں ہم دو بھائی اور آٹھ بہنیں ہیں جو جگہ رہے ہیں تین کنال کی جگہ ہے جب بیچے کے بھرسہ دے گا بہنوں کو یا ابھی ابھی دے رہے ہیں اب آدمی نے ایک ہی بات ہے بہنوں نے چاچا نے چھے بیٹے ہیں تو انہوں نے دو بیٹوں کو تو پک کے مکان دیئے ہیں باقیوں کو نہیں باقیوں کو بھی اسی طرح دینا چاہیے دے سب کو برافت ایک کو زیادہ اور ایک کو کم نہیں دے سکتا میرے مامو نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کیا ہے جس کی ماں کے نکاح پر نکاح ہے تو لڑکے کا تو کوئی قصور نہیں اوہ ٹھیک ہے نکاح قصور اس کی ماں کا ہے اگر نفل نواز میں موبائل ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھتے رہیں جائز ہے اگر کوئی شخص غیر محرم خواتین کے گروپ کے ساتھ آیا ہوا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے عمرہ تو انشاءاللہ ہوگا لیکن گناہ گا ہے اس کو چاہیے کہ ابھی دوسری جگہ رہے اگر کسی نے کولڈ یا کچھنی میں جا کے شادی کی ہے لیکن والدین راضی نہ ہوں تو اکثر علماء کا یہی فتوہ ہے کہ وہ نکانی ہوگا اٹھانہ سال سے اولاد نہیں ہیں بالکل اگر مرد اور عورت میں کوئی نقص ہے دوائیں لیں اجاز کرائیں آزان سے پہلے جو صلات و سلام پڑھتے ہیں یہ بھی دت ہے اگر یہ سنت ہوتی یا محبت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے ہیں بندرہ دن پہلے ہم نے مولا کی آئیے اتنا دکھاؤ پڑھا ہی نہیں جاتا اس کے بعد مہواری شروع ہو گئی کوئی پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہتا ہی جی کہ شہید دندہ ہیں اور قرآن میں ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے ان کو کہاں سے رزق دیا جاتا ہے تمہارے گھر سے نہیں دیا جاتا اللہ دیتے ہیں تم نے کبھی بھیجا ہے ان کو رزق ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی دوسرے دن وہ دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے ٹھیک ہے پھر اس کے ڈیر سال کے بعد میاں نے پھر ایک طلاق دی پھر ایک دو دن کے بعد راضی ہو گئے اب پھر دو سال کے بعد میاں نے ایک طلاق دی اب تین طلاقیں ہو گئی اب اس پر حلال نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے مسجد نبی میں جو آدمی چالیس نوادیں پڑھے اور اس کی تقبیر تحریمہ بھی کا زادہ ہو تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں مسجد نبی میں جاتے ہوئے اچھی بات ہے کہ پہلے غسل کرے اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائے پھر عدب سے جا کے داخل ہو سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا جو صحابہ کی گستاخی کرے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا پچاس طواب کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے ازادی دیں گے حرم کے باہر جو لوگ سمیلیں چلا کے مفت کھانے تقسیم کرتے ہیں اگر آپ امیر ہیں تو نہ لیا کریں غریب ہیں تو لے لیا کریں فون پر نکاح نہیں ہو سکتا نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے ایجاب قبول کے لیے اچھا اگر ایک آدمی کسی اور ملک میں ہے تو جس ملک میں لڑکی ہے وہاں کسی اپنے عزیز کو وقالت نامر لکھ کے بھیجتے وہ اس کا جاگ ایجاب قبول کر رہے لیکن ٹیلی فون پہ نہیں ہو میری کھلونوں کی دکان ہے بارال سائیکلوں کی ایک کھلونوں اس کی جو عامدنی احسابی اس پہ زکاة ہوگی اجیوہ اگر ہم اپنی بیٹی کا نام رکھیں وہ بھی جائز ہے اگر ہمارے قریب ایسی مسجد ہے جس کا امام اہل بیدت میں سے ہے تو بہتر ہی ہے کہ اس کے بیچے نباز نہ پڑھیں یہ آرام سے جو محمد نباز نے دودھ بیا کیا کیا آرام سے یہ لمبے چوڑے مسلم کا وقت نہیں ہوتا ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بلا وجہ چار سال سے لا پتہ ہیں اللہ پاک رحمت کرے ان کے حال پر اور خدا کرے ان کو جلد آزادی ملے اور اپنے گھر والوں سے ملے بارحال جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے پسماندگان اگر پریشان حال ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے اگر ایک ہی دفعہ میں تین طلاق دے وہ تین ہوتی ہیں تمام اہمہ کا یہی فتوہ ہے امام ابو حنیفہ امام شافی امام والک امام احمد الرحمبل سب کئی ایک تین تین ہوتی ہیں ایک ایک ہوتی ہیں میری بہن بیمار ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے پبلک میں میاں بیوی اظہار محبت کرتے ہیں اظہار محبت لوگوں کے سامنے کیوں کریں عورت کے لیے اپنے خامد کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتل پر جانا بہتر ہے یہ حرم میں بھارم وہ ہوتل بھی حرم میں ہیں بارات جب عورت پردہ کرتی ہیں تو یہاں بھی کریں اپنے ملک میں بھی کریں اللہ باگ جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو قرآن کا حفظ نصیب کریں میری بیوی نے مدینے سے واپسی پہ توافع سائی ادا کی کمن میں واپس آ کر کپڑے بدل دیئے دو منٹ کے اندر احساس ہوا بال نہیں کٹے فورنگ بال کٹے کوئی دمشم نہیں ہے آپ حرم میں اگر امام کے پیچھے نواد پڑھیں گے تو آپ پولی نواد پڑھیں گے چاہے آپ مسافر ہیں چونکہ امام مقیم ہے ہم نے امام کی اتبا کرنی ہے میں نے چودہ سال پہلے فورنگ بیوی کو کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں رکھوں گا نہیں رکھوں گا سے دلاگنی ہوتی عمرے میں پہلے تین چکل تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل ہے حرم شریف میں بھی لوگوں کو نوادیوں کے آگے نہیں گدرنا چاہیے مجبوری ہو تو سندھے کی جگہ سے دور ہو کے گدر جائیں پریفیوم جو ملتے ہیں آج گا ان کا لگانا جائز ہے ہاں بالکل جائز ہے فتوہ اسی پہ ہے کہ جائز ہے پہلے تو ان میں الکوہل نہیں ہوتا اگر الکوہل ہو تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے جیسے شراب سرکہ بن جائے تو استعمال جائز ہے اور دوسرے یہ ہے کہ وہ اڑ جاتا باقی نہیں رہتا مولانا خرشید آمد صاحب پانچ ساتھ اللہ پتا ہے اللہ پاک رحمت کرے اللہ ان کی حفاظت کرے میرے یہاں چھوٹے بچے ہیں کپڑوں پر بھی شعب کر دیتے ہیں تو ان کپڑوں کو تو دھونا چاہیے بیٹی آپ ایسا کریں کہ ایک کپڑا الگ الگ کھلیا کریں بارہاں ڈیجیٹل تصویر ہو یا کوئی بھی ہو بلا ذرورت نہ جائز ہے اگر قرآن موبائل میں دیکھ کے پڑھتے رہیں جائز ہے اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح تا فرمائے حقیم عبدالحادی صاحب بیمار اللہ شفاہ تا فرمائے تواف کے دوران میں جب تواف شروع کریں تو کندہ دنگا کر لیں اور ساتوں چکروں میں کندہ دنگا رکھیں پاکستان میں اشاعت التوہید ایک جماعت ان کا کندہ وہ ہی جا کر پتہ کر لیں جہاں ہیں وہ بارہ جو اہمہ عربہ کی توہین کرتا ہو اس کے پیچھے نبات نہ پڑے یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے مدد صرف اللہ سے پھکک لی جاتی ہے ہماری ہاں تو اصل میں نہ اسلام ہے نہ عقل ہے بھئی اگر حضرت علی مشکل کشاہ ہے تو ان نے تو اپنے بیٹے حضرت حسین کی مشکل کشاہ ہی نہیں کی وہ بہتر شہید ہو گیا ہے کربلا میں تو اپنے بیٹے کی جو مشکل کشاہ ہی نہ کر سکے ہو تمہاری مدد کے لیے تشریف لے آتے ہیں جب تم کبڑیش بھی نہیں کھیلتے ہو یا علی مدد حضرت علی آ جاتے ہیں اہمہ عربہ میں کسی کو غلط نہ کہیں سب برحق ہیں سب صحیح ہیں باقی جس ملک میں جو فقہ رائج ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا میرا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے بلکل ملنے جو میرے بھائی بین زندہ ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں عورت کے لیے آواز کے پردے کا معنی یہ ہے کہ اسی لیے وہ آزان نہیں دے سکتی وہ امام نہیں بن سکتی وہ اتنی زور سے علاوہ نہیں کر سکتی کہ لوگ سنیں اور اگر کوئی آدمی گھر کے بیر بات کے تب بھی وہ اہستہ بات کریں غیبت قبیلہ گناہ ہے بلکہ زینہ سے بھی زیادہ شدید ہے تین سال ہو گئے ہیں شادی کو ہمارے ٹیسٹ بھی کلیر ہیں لیکن اولاد نہیں صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو جو رابو پہ مسا نہیں ہوتا موزے پہ مسا ہوتا ہے میری دوسری شادی کے لیے اگر واقعی آپ حقہ دار ہیں تو بل اللہ حدد کرے میرے پاس کسی بندے کا احرام بارہ اس میں بھی آپ مرا کر سکتے ہیں وہ بھی پھر کسی غریب کو دے دیں پاکستان میں سردی بہت ہے جب پانی ہوتے یہ ممنی ہو سکتا ہے بارہ جن ملکوں میں سردی ہوتی ہے وہ بھی تو گلم پانی سے وضو کرتے ہیں حرم شریف میں لوگ بیگ اپنے کندوں پہ ڈال لیتے ہیں اس میں جوتے بھی ہوتے ہیں وہ سب جائز ہے میکات سے اگر بغیر احرام کے بغیر عذر کے گھدرے کا دم پڑ جائے گی عمرہ بھی کرنا ہوگا دم بھی دینی ہوگی دیہاد میں جہاں آبادی نہ ہو شہر نہ ہو بلدار نہ ہو بڑی جامع نہ ہو وہاں جوانی ہو تحنفی مسلک میں بیوی زندہ ہے تو اس کا شوہر اس کے لیے عمرہ کرے اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کرو میں نے چار سال کے بیٹے کے ساتھ تواف شروع کیا چار چکروں کے بعد میں اور بیٹا واہ شروع گئے مجھو کر کے پھر چکر کورے کیے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کرنسی کا کاروبار جائے رہے ہیں نقدر نگر ہو فوراں یعنی آج جو ریٹ ہے اس کے مطابق وہ جائز ہے ادھار میں جائز نہیں ایک حرمت ہوتی ہے جنہیں بیٹی بہن ایک یہ ہے کہ آدمی کی مثلا شادی ہو گئی تو اس کا سوسط جو ہے وہ بھی باپ ہے وہ اس کے لیے محرم بن جائے گا وہ جو شادیوں سے رشتہ ثابت ہو وہ مساہرت ہوتی ہے مجھو میں داڑی بھی دھونی چاہیے بلکہ خلال بھی کرنا چاہیے سب صحابہ کے لیے ایک توافنی ایک کے لیے ایک جو نیک عامال اولاد کرتی ہے ان کا والدین کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا ہے میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے اللہ نصیب کرے داری مڈانے والے مرد اور بے بندہ عورت کا عمرہ قبول ہے اللہ سب کا عمرہ قبول کریں گے لیکن بارہ حال جو چیلیں شریعت کے خلاف ہیں وہ نہ کریں عطا اللہ شاہ بخاری ایک عظیم مجاہد تھے عظیم خطیب تھے عظیم عالم تھے اللہ ان کی قبر پر قرور رحمتیں کریں جو لا والد ہیں اللہ سب کو اولاد تعفرمائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیئے کہتے ہیں کس کو آنا چاہیئے یہ بھی بتا ہے نا کہ مولوی تو سیاست میں نہیں آئے چلو آئے کون جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو اگر کسی سنی مرض سے شادی ہو گئی ہے تو اس کے والدین عورت کے شیعہ ہیں تو والدین کے ساتھ تعلق تو رکھ سکتی ہیں چاہے والدین کافر ہوں جو لوگ پاکستان سے پہلے مدینہ آتے ہیں پھر مدینہ سے اعرام بات کے عمرہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بارال تبلیغی جماعت والوں کے جو ہے نا ان کا فتوہ فتوہ علماء کا ہوتا ہے مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر حلال تھی وہ یہاں حرام دم کا معنی ہی ایک بکری ہوتا ہے بھئی اب تو کافی عرصے سے میں کہیں بھی نہیں کیا نہ برطانیہ نہ پاکستان آپ نے اگر تواف اور صفحہ کر لیا ہے تو دوسرے کے بال کار سکتے ہیں حرم احترام سے اسی لئے کہتے ہیں حرمن آمینا کرنر مناظر سے گزرا لیکن احرام نہیں باندھا اب اگر وہ مسجد عیشہ سے احرام باندھے دم دینا پڑے گا دم تب ساکت ہوگا یا اسی کرنر مناظر جائے یا طائف جا کے احرام باندھے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اس کی بہن کے ساتھ بھی تعلق نجائد رکھا ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے اکبر القبائر یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اللہ معاف کرے جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد تعفرمائیں زندہ آدمی کے لئے دعا کریں عورت کا منصوبہ بندی کا آپریشن کرانا نجائز ہے کچھ وقفے کے لئے اولاد روک سکتے ہیں مستقل طور پر ریموب کرا لیں یہ نجائز ہے میں جو بھی کام کروں مسفر سے ہوتے ہیں اس تک بار پڑھا کرو یا اللہ حولہ والا قوت اللہ واللہ ایک شہر نے قسم کھائی کہ میں اگر باپ کے گھر گیا تو مجھ پہ تین طلاق ہیں تو اس کو تو طلاق مرد کو تو طلاق ہوتی نہیں ہے وہ کفارہ ادا کرے اور باپ کے گھر جائے طلاق تو عورت کو ہوتی ہے تو مجھ پر کیسے طلاق ہو گئی جس پر دم ہو ادا نہ کر سکے اپنے ملک چلے جاؤ جب اللہ پیسے نے بھیجوا کے کر دو نظر بد سے بچنے کے لئے لا حول پڑا کریں ہاں کھوں گا ابریشن ہے اللہ شفاعتہ فرمائے باران میری بیوی کے تین حمل گر چکے ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے اور اللہ آپ کو اولاد صالح نصیب فرمائے آپ نے انڈیا سے آئی لیکن آپ حیض میں تھی لیکن وہاں سے آپ نے نیت نہیں کی مکہ میں آ کے پاک ہو کہ عمرہ مسجد عیشت کیا ہے تو دم پڑ گئی آپ نیت کر سکتی تھی چاہے ناپاک بھی تھی فجر کی نواز کردہ ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اسی طرح جہلے ادا پڑتے ہو اسی طرح پڑو بندہ سوتے وقت جب سونے لگے دروزے کی نیت کار میں کر سکتا ہے مہواری کے بعد بھی اگر پندرہ دن تک عورت کی بلیڈنگ نہ رکھے تو وہ بیماری ہے وہ حیض نہیں ہے وہ نماز بھی پڑ سکتی ہے تواب بھی عمرہ بھی ہر چیز کر سکتی ہے مسلمانہ نے ہند کی اللہ مدد فرمائے ندا نام بچی کا رکھا جائز ہے آڈت آڈت لینا پتنی کیا ہے اللہم صلی علی سرینہ محمد وعلیٰذا سرینہ محمد کمہ صلی تعالی ایبراہیم وعلیٰ لینا آئلی ایبراہیم ابل العالمین انکا حمید مجید لا الہ ابل اللہ الحلیم سبحانا رب الارش العظیم الحمدللہ رب والآلمین لا الہ ابل اللہ الارش اللہ رب السماوات رب الارض رب الارش موسیقی 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 موسیقی